رئیسی کی موت کا آدھکارک اعلان دیکھئے ہو گیا ہے ہیلیکاپٹر حادثے پر آدھکارک اعلان ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی نے اعلان کر دیا ہے ابراہیم رئیسی کی موت کا ہیلیکاپٹر کریش حادثے میں ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی کی جان چلی گئی ہے ان کی موت ہو گئی ہے یہ اعلان اب آپچارک طور پر بھی ایران کی نیوز ایجنسی نے کر دیا ہے رئیسی کی موت کا ایران میں جہاں انتیم سنسکار کو لے کر چرچا ہو رہی ہے آرہاگے کے فیصلوں کو لے کر بھی چرچا ہے اس میٹنگ کے بارے میں میٹنگ کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ سمد دیکھیں کہا یہ جا رہا کہ میٹنگ کے اندر نہ صرف یہ دیکھا جا رہا کہ راشتر شوک اس طریقے سے کیونکہ دیکھیں اب اوفیشل ہو چکا ہے کہ نہ صرف رئیسی بلکہ ان کے ساتھ باقی لوگ تھے ان کے بھی مارے جانے کی بات کری جا رہی ہے اور خاص طور پر یہ بھی کیسے اس چیز کو organize کیا جائے کیونکہ کس طریقے سے اس کو manage کیا جائے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے حالانکہ جو نئے راشتر شوک کتنے دن کا ہوگا یہ ساری چیزوں کو لے کر ابھی یہ میٹنگ کی گئی ہے لیکن منیش ہم جن تھیوریز کے تحت بات کر رہے تھے ایران کی طرف سے کس تھیوری پر خاص طور پر اس وقت گوھر کیا جا رہا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ازربائیجان سے لوٹ رہتے ایران کے راشتر پتی تین ہیلیکاپٹر تین میں سے دو ہیلیکاپٹر سرکچت نکل جاتا ہے کیونکہ اسی ہیلیکاپٹر کو حادثے کا سکار ہونا ہوتا ہے جس میں ایران کے راشتر پتی اور ایران کے ویدیش منتری موجود ہیں ایک بار اگر یہ مان کر چلیں کہ حادثہ ہوا ہوگا موسم کی خرابی کی وجہ سے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس تین ہیلیکاپٹر میں جو سب سے بڑیا ہیلیکاپٹر تھا جو سب سے کشل پائلٹ تھا وہ اسے چلا رہا تھا تو پھر آخر کار ایران کے راشترپتی کا ہی ہی ہیلیکاپٹر موسم کی چپیٹ میں کیوں آیا یہ ایک بڑا سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے چونکہ لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے لوکیشن ہے ازربیجان کے ٹھیک پاس کا علاقہ اور ایسے میں آشنکہ ہے ایرانیان سیکیورٹی ایجنسی کا آشنکہ ہے کہ جب ازربیجان میں ایران کے راشترپتی موجود تھے ہو سکتا ہے کہ کہیں ایران کے راشترپتی کے ہیلیکاپٹر کے ساتھ کوئی سابوٹاز کیا گیا ہوگا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ازربیجان میں موساد اور ایزرائیلی سیکیورٹی ایجنسی کی اچھی خاصی پریجنس ہے انہیں پتا تھا کہ ابھی ایونٹ کیا ہونا ہے انہیں ایکسس بھی وہاں پر حاصل تھی ویسی استطیق میں اس کی گنجائیس ہے یہ بہت اہم بات آپ بتا رہے ہیں کہ ازربیجان میں موساد اور ایزرائیلی جو سیکیورٹی ایجنسی ہے اس کی موجودگی ہے ایزرائیل پر نشت طور پر اگر ہم شروعاتی طور کی بات کریں تو شک جاتا ہے موسیقی